اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر مشکل ہر مسئلہ سے محفوظ رکھے ڈی لائک ایچ ٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے یہاں آج ہمیں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں بند روڈ پروجیکٹ جسے کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبے کا نام بھی دیا گیا ہے جیسے کہ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے تعمیر شدہ وال کے اوپر جو ہے وہ مزید بلوکس وغیرہ جو ہیں وہ جتنے بھی ایڈ ہونے کیونکہ اس کی ہائیڈ جو ہے وہ تیرہ فٹ بلانٹ کی جانی ہے وہ مزید بلوکس جو ہے وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ سب وے وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سب وے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے جو بڑے سب ویس جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ گارڈر وغیرہ انسٹال کیے جانے ہیں جو چھوٹے مورسیکل وکشا وغیرہ کے لیے یا پیدل گزرنے کے لیے جو ہے سب بھی تعمیر کیے جانے ہیں ان کا لینٹر جو ہے وہ موقع پر بھی ڈالا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بلیڈ کٹر وغیرہ مشین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین کی سطح کو ہموار کرنے کے لیے جو مٹی جو ہے کیونکہ کافی تعداد میں ہی دے ڈالی جانی ہے اسے سطح زمین سے جو ہے وہ تیرہ فٹ بلند اوپر لے کے جانا ہے جس کے پاس جو ہے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے مرحلہ وار مٹی جو ہے اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے اور کرینز کی مدد سے اور کٹر بلیڈ وغیرہ کی مدد سے جو ہے انہیں ہموار بھی کیا جا رہا ہے اس کے مضبوطی کے لیے اسے دمانے کے لیے اوپر کرینز وغیرہ بھی وہ سلسل چلائی جا رہی ہیں اور پانی کا چھرکاؤ بھی ساتھ ست کیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گارڈر بنایا گیا ہے اس قسم کے گارڈر جو ہے وہ مین سب بیس جو بننے ہیں ان کے اوپر انہیں انسٹال کیا جانا ہے گارڈر وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی جگہوں کے اوپر جو ہے انہیں تعمیر کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی میکنگ کی گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹیٹیل آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس کی لمبائی جو گارڈر کی ہے وہ تقریباً چھپیس میٹر ہے اس گارڈر کے بنانے میں تقریباً تین ٹن سریعہ جو ہے اس میں سرف ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ایک لیٹس ٹکنالوجی کے ذریعے جو ہے کمپریسنگ ٹکنالوجی اس کے ذریعے اس سریعے کو اس کے اندر جو ہے ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل وائرس بغیرہ موٹی موٹی جو ہے اس کے درمیانی حصے جہاں پہ ہون نظر آ رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی گزاری گئی ہے جو اس کی مضبوطی کے لیے کافی کارامت سامت ہوگی جو آپ سکرین پہ بڑی سی دیواریں دیکھ رہے ہیں یہی سب بھی تعمیر کیے جانے ہیں یعنی کہ آنے والے دنوں میں یہ یو ٹن کی شیپ میں لوگوں کو درائیڈ کے دوران سہولت میں اثر کریں گے اندھی کے اوپر جو ہے یہ برے برے گارڈر انسٹال کیے جانے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاتا چلو یہ جس جگہ کے اوپر ہم موجود ہیں یہ پیکیج ون کا حصہ ہے یعنی میادی انٹرچینج سے سگیاں تک کا جو ہے تقریباً تین اشاریہ ایک کلومیٹر یہ بنتا ہے اس کے ترمیان میں جو ہے چار سب بھی آنے ہیں انہی کے لیے کام چل رہا ہے یہ بیلٹ بغیرہ کی مطلب سے جو ہے وہ کسائی ٹیلی جا رہی ہے یہ سکیورٹی یعنی کہ اس کے مضبوطی کا میرز کو بھی یہ بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جنگہ کے اوپر مختلف قسم کی مشینری آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مختلف پارٹس جو ہے اس کے ان میں ورکرز بغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مشینری آپ دیکھ رہے ہیں یہ سطح کو ہموار کرنے کے لیے کرینز بغیرہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر پانی کا چھرکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ دول بغیرہ جو ہے ویسے بھی سموک کا موسم چل رہا ہے اسے بھی کمی لانے کے لیے پانی کا چھرکاؤ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے دول بغیرہ نہ زیادہ اٹھے یہ بھی مشینری بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سطح پر تعمیر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سطح پر ہے اس کے لیے آپ کو اندر درمیان میں شٹرین کا محول نظر آیا اس کے اوپر جو ہے مکمل شٹرین کر کے لینٹر اسی جگہ کے اوپر اس کا ڈال دیا جائے گا کیونکہ گارڈر وغیرہ بنائے گئے ہیں وہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ان کی لبائی جو ہے وہ چھبیس میٹر ہے اس جگہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی سطح کو بلند کرنے کے لیے مٹی کافی زیادہ یہاں پر ڈال دی گئی ہے اور اس کی تقریباً وال وغیرہ بھی جو ہے وہ کافی دوسری جگہوں سے آپ کو ہائٹ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی اسی طرح سے مختلف جگہ کے اوپر مختلف قسم کے کام جو ہے سر انجام دیے جا رہے ہیں جہاں پر خدائی کا عمل ابھی کچھ ہونا باقی ہے اس جگہ کے اوپر جو ہے مشنری بغیرہ خدائی کے عمل کو جاری رکھے ہوگئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی قسم کی مشنری بغیرہ جو ہے گارڈر بغیرہ کو اٹھانے کے لیے اور دوسری قسم کی چیزوں کو موف کرنے کے لیے مشنری موقع پر موجود ہے اس جگہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ والا سب ہے جو ہے بڑی سی دیوار اس کے اوپر جو گارڈر ہے یہ وہی گارڈر ہے جو چھپیس میٹر لمبے ہے اور تین ٹن سریعہ ان کے اندر جو ڈال کے انہیں تعمیر کیا گیا ہے اس جگہ کے اوپر یہ سب ہے کہ اوپر لا پورشن جو ہے گارڈر بغیرہ لگا کے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے آنے والے جنوں میں اس کے اوپر جو ہے سطح کو ہموار کیا جائے گا اور اس کے بعد سڑک کی صورت اختیار کر کے اس کے اوپر سے جو ہے کنٹرول ایکسس کوریڈر جو ہے اس کے لیے جو ٹرافک اس سے گزر دیا ہے اس کے لیے سے بنایا جائے گا یہ نچھلا حصہ جو آپ بلکل دیوار کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے مٹی اور قصو وغیرہ ڈال کے اس کو جو ہے سطح کو بلند زمین کی کیا جائے گا اور اسی کے اوپر سے جو ہے تنگریٹ بغیرہ ڈال کے پھر نئی سڑک بنائی جائے گی اور باؤنڈری وال بغیرہ بھی اس کے ساتھ ابھی تعمیر ہونا باقی ہے یہ سٹیل ورک کے لیے مختلف قسم کی مشینری جو ہے کٹر بائنڈر اور اس کے علاوہ جو ہے بینڈ ڈالنے والی مشینری جو ہے وہ موقع پر بھی موجود ہے جس قسم کے بھی حالات کے لیے جو سریعے بغیرہ کو بینڈ کیا جانا ہے کیونکہ مختلف جگہ کے اوپر جال بغیرہ جو ہے شٹنگ کر کے لگایا جاتے ہیں اس کے سریعے کے اور انہی کے اندر کنکریٹ کو بڑا جاتا ہے اس کے لیے مشینری جو ہے ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں پر کام ہو رہا ہے اس قسم کا وہاں پر موجود ہے موقع کے اوپر جہاں پہ باؤنڈر وال وغیرہ جو ہے مقررہ حد تک پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے آپ کو بیلٹس وغیرہ دکھائی اس کے اوپر جو ہے کنکریٹ کے بلوگز وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں ہیوی قسم کے جو سریعے کا جان ہے وہ بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ بر دیا جائے گا اس کی مضبوطی کا میرز کے لیے کافی زیادہ کام کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ کام آگے برتا ہے آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہماری بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے علاوہ اپنے گروپس بغیرہ میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں کمنٹس میں اپنی رائی کا اصحار ضرور کر دیا کریں ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے مقام پر جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ